ملتان کے سپر ٹیکس لگنے سے مزید مہنگائی ہوگی پنجاب میں چھہر نئے ازلا بنانے کی تجاویز سامنے آ گئیں وورڈ آف ریونیو پنجاب نے متعلقہ ڈیویشنل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا سینئر ممبر وورڈ آف ریونیو نے کمیشنر ملتان اور ڈیپٹی کمیشنر مہاری سے بورے والا کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا ممبر قومی اسمبلی چہدری فقیر احمد نے کچھ روز قبل وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی اور بورے والا کو زلہ بنانے کا مطالبہ کیا تھا جماعت اسلامی کا مہنگائی اور کرپشن کے خلاف فرین مارچ مرکزی اور مقامی قیادت سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت رحیم یار خان، چامپر، لیاکتپر، احمدپر، شرکیہ، بھاولپر، لوتھرہ، ریلوے سٹیشن پر کارکنان کی جانجز سے پرتفاق استقبال شجاہ آباد اور ملتان ریلوے سٹیشنوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی فرین مارچ کا رات ملتان میں پڑاؤ صبح منزل کے جانے برواں دوا ہوگا فرین مارچ پیر کو راولپنڈی پہنچ کر اختتام پتیر ہوگا مہنگائی اور سعودی نظام کے خلاف جماعت اسلامی کا فرین مارچ جماعت اسلامی کے امیر صلی اللہ حق کا دھواندار خطاب کہتے ہیں موجودہ اور ثابت اکبرانوں کی غلط فیصلوں کی وجہ سے پاکستان جل رہا ہے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم نے مل کر یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دیا ہماری قسمت کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں امریکہ اور آئی ایم ایف کرتا ہے تمام ادارے تباہ ہو گئے ملک کا نظام بیٹھ گیا ہے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی روحی سے خصوصی گفتگو بولے حکومت صرف استحارات اور سکرین پر موجود ہے 75 سال میں یہ لوگ ریلوے کو بھی ٹھیک نہ کر سکے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی ناکام ہو گئی آئی ایم ایف کا مزید پریشر آنے والا ہے عوامی راج پارٹی کے چیئرمن جمشید دستی کا مہنگائی کے خلاف انوکہ احتجاج جمشید دستی نے مظاہرے میں اپنی کمیز اتار دی کارکنوں نے بھی احتجاجن کمیزیں اتار دیں جمشید دستی نے کہا کہ اس ملک میں غریب مر رہا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ کپڑے اتارنے پر مجبور ہیں آنے والے دنوں میں زلے بھر میں احتجاج کریں گے گورنر پنجاب میاں بلیگو رحمان کا اسلامیہ یونیورسٹی کا دورہ کہتے ہیں مشکل معاشی حالات کے باوجود ہائر ایڈیوکشن کے لیے سابقہ بجٹ سے اضافہ کیا تولستان یونیورسٹی جو کام کر رہی ہے اسے آگے بڑھایا جائے گا گورنر پنجاب کی روحی سے خصوصی گفتگو کہا سابقہ حکومت ملک کا بیڑا غرق کر گئی عوام جلد مہنگائی میں کمی دیکھیں گے جنوبی پنجاب اور بہاولپور کے رکے ترقیاتی منصوبوں پر جلد کام شروع ہوگا بہاولپور کی مکینوں کی زندگیوں میں آئیں گی مزید آسانیاں گورنر پنجاب کا بہاولپور کی عوام کو آٹھ اضافی سپیڈو بسوں کا تحفہ افتتاہی تقریب میں گورنر پنجاب بلیگو رحمان کی خصوصی شرکت صفائی کے بہتر انتظامات کے لیے بہاولپور ویس مینجمنٹ کمپنی میں بھی انقلابی تبدیلیاں پی ڈی 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 کو گیارہ آپریشن وحیکلز کا تحفہ ایڈوکیشن سسٹم کو بہتر کرنے کے دعوے مفروضے بن گئے جنوبی پنجاب سمیر صوبے بھر میں اساتذہ کی کمی ملتان سمیر دیگر ازلا میں ایک لاکھ چھ ہزار اساتذہ کی کمی چار کال بعد بھی بھرتیاں نہ ہو سکیں بچوں کی پڑھائی متاثر سابقہ حکومت نے تیس ہزار اساتذہ کی بھرتی کا اعلان کیا مگر عمل درامت نہ ہو سکا جنوبی پنجاب کے سکول ٹیچرز کے لیے بڑی خوشکبری تین لاکھ پرائمری اور الیمنٹری اساتذہ کو ترقی دینے کا فیصلہ گریڈ چودہ اور پندرہ سے گریڈ سولہ میں اپگریٹ کیا جائے گا ٹیچرز جنیر نے الیمنٹری اساتذہ کو گریڈ سترہ دینے کا مطالبہ کر دیا طلبہ کی حوصلہ حسدائی مظفرگر جلہ کانسل ہال میں تقریب اقلیتی برادری کے طلبہ و طالبات میں سکولرشپ چیک تقسیم ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل احسان الحق اقلیتی ممبر قومی اسمبلی نوید عامر جیوہ کی بطور مہمانے خصوصی شرکت